کہ کیا یہ جیل ٹرائل جو تھی جس میں سے عوام کو باہر رکھا گیا فیملی کو باہر رکھا گیا میڈیا کو باہر رکھا گیا یہ قانون کے مطابق آج دن تک ہوئی ہے یا نہیں تو اس پہ ہم نے گزارشات کی ہیں عدالت نے بہت بغور سنا نوٹ کیا اب صرف ایک معاملہ رہ گیا ہے کہ پندرہ نومبر کو جو افاقی قابینا نے یہ کوشش کی کہ پچھلی تمام جو ایک غیر قانونی جو کاروائی ہوئی ہے اس کو کسی طرح سے قانونی قرار دے دیا جائے تو اس کا ہم حتیٰ اب کل کریں گے عدالت کے سامنے یہ ایک سوال رہ گیا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا تھا کیا قابینا ایسا فیصلہ دے سکتی تھی پندرہ نومبر کو کہ پچھلی تمام غیر قانونی کاروائی کو ایک جملے سے وہ کہہ دے کہ اس کو قانونی تثبت کیا جائے گا تو ہماری گزارش ہے ایسا نہیں ہو سکتا جو چیز غیر قانونی تھی قانون کے خلاف ہوئی اس کا قانون کی نظر میں کوئی وجود نہیں ہے لہٰذا اگر اس معاملے کو آگے بڑھنا ہے تو نئے سرے سے اس کاروائی کو شروع کرنا ہوگا آج دن تک کی جو تمام کاروائی ہے ہماری گزارش ہوگی کہ اس کو اپنے اقل عدم قرار دیا جائے اور قابینا نے جو کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے آئندہ کے لیے لیکن قابینا کو کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ ماضی کے حوالے سے قانون سازی کر سکے اور کہے کہ ماضی میں جو غلط کام ہوا وہ صحیح ہے آج کی سبات کے بعد اب آپ کو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کب تک یہ فیصلہ وائنڈ اپ ہو جائے گا کب تک فیصلہ سنگی ہیرنگ تو کل ختم ہو جائے گی کیا کل ہی کوئی فیصلہ آتا ہے یا اس کے بعد آتا ہے یہ ہم دیکھیں گے لیکن ہیرنگ میرا خیال ہے کل ہو جائے گا آج کی سبات میں کیا ہم ریمارکس دیئے گئے اسی طرح سے یہ کنونس لگ رہی ہے کہ جو کیابنٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کا اطلاق ماضی کی جو کاروائی ہے ایک سوال میرے لیے رکھا ہے عدالت میں تو اس پر آپ ذرا بتائیں یہی ایک سوال عدالت میں رکھا اگر آپ کے پاس کوئی عدالتی حوالہ ہے بہت حوالے ہیں یہ کل ہم پیش کریں گے یہ ہمارا مستحقم قانون ہے کہ کوئی بھی جو انتظامی ادارہ ہے جس میں کابینہ بھی شامل ہے کابینہ ظاہر ایک قانونساز ادارہ نہیں ہے کارلمان نہیں ہے کوئی بھی ادارہ جو ہے جو انتظامی نائیت کا ہے تو ایسا حکم نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے ماضی پر اس حکم کا اطلاق ہو آئندہ کے لیے حکم کیا جا سکتا ہے لیکن ماضی کے حوالے سے اور خاص طور سے جہاں ماضی میں غیر قانونی کوئی کاروائی ہوئی ہو اس غیر قانونی کاروائی کو ایک کابینہ کے فیصلے کے ذریعے درست قرار نہیں دیا جا سکتا اچھا اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے کہ جو اب تک کی کاروائی ہے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خلاف قانون ہے یہ اس کو کال ادم کرا دیا جائے نئے سریعے سے شروع کی جائے لیکن کیا آپ یہ بھی استدا کر رہے ہیں کہ جیل میں ہی نئے سریعے سے شروع کی جائے یا اوپن کورٹ میں ہے یہ ہم اوپن کورٹ کی استدا کر رہے ہیں دیکھیں جو انہوں نے نوٹیفیکیشن پندرہ نومبر کو کیا ہے اس میں جیل ٹرائل کو جاری رکھا ہے دو اس میں باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر ٹرائل جیل میں بھی ہوتی ہے تو کوئی بجا نہیں کہ وہ اوپن ٹرائل کیوں نہ ہو عوام الناس کو میڈیا کو خاندان کو اس میں شامل ہونے کی اجازت نہ دی جائے تو یہ تو ہو سکتا ہے جیل ٹرائل میں لیکن ہماری استدا یہ ہوگی کہ یہاں جیل ٹرائل کی ضرورت نہیں ہے ٹرائل عام عدالت میں ہونی چاہیے مگر اگر اس میں جیل ٹرائل بھی ہونی ہے تو پھر وہ اوپن ٹرائل ہو کہ کیا یہ جیل ٹرائل جو تھی جس میں سے عوام کو باہر رکھا گیا فیملی کو باہر رکھا گیا میڈیا کو باہر رکھا گیا یہ قانون کے مطابق آج دن تک ہوئی ہے یا نہیں تو اس پہ ہم نے گزارشات کی عدالت نے بہت بغور سنا نوٹ کیا اب صرف ایک معاملہ رہ گیا ہے کہ پندرہ نومبر کو جو افاقی قابینا نے یہ کوشش کی کہ پچھلی تمام جو ایک غیر قانونی جو کاروائی ہوئی ہے اس کو کسی طرح سے قانونی قرار دے دیا جائے تو اس کا ہم حتہ اب کل کریں گے عدالت کے سامنے یہ ایک سوال رہ گیا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا تھا کیا قابینا ایسا فیصلہ دے سکتی تھی پندرہ نومبر کو کہ پچھلی تمام غیر قانونی کاروائی کو ایک جملے سے وہ کہہ دے کہ اس کو قانونی تثبت کیا جائے گا تو ہماری گزارش ہے ایسا نہیں ہو سکتا جو چیز غیر قانونی تھی قانون کے خلاف ہوئی اس کا قانون کی نظر میں کوئی وجود نہیں ہے لہٰذا اگر اس معاملے کو آگے بڑھنا ہے تو نئے سرے سے اس کاروائی کو شروع کرنا ہوگا آج دن تک کی جو تمام کاروائی ہے ہماری گزارش ہوگی کہ اس کو اپنے اقل عدم قرار دیا جائے اور قابینا نے جو کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے آئندہ کے لئے لیکن قابینا کو کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ ماضی کے حوالے سے قانون سازی کر سکے اور کہے کہ ماضی میں جو غلط کام ہوا وہ صحیح ہے آج کی سبات کے بعد اب آپ کو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کب تک یہ فیصلہ وائنڈ اپ ہو جائے گا کب تک فیصلہ سننے ہیرنگ تو کل ختم ہو جائے گی کیا کل ہی کوئی فیصلہ آتا ہے یا اس کے بعد آتا ہے یہ ہم دیکھیں گے لیکن ہیرنگ میرا خیال ہے کل ہو جائے گا آج کی سبات میں کیا ہم ریمارکس دیئے گئے کسی طرح سے یہ کنونس لگ رہی ہے کہ جو کیبنٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کا اطلاق ماضی کی جو کاروائی ہے ایک سوال میرے لیے رکھا ہے عدالت میں تو اس پر آپ ذرا بتائیں اگر آپ کے پاس کوئی عدالتی حوالہ ہے بہت حوالیں ہیں یہ کل ہم پیش کریں گے یہ ہمارا مستقم قانون ہے کہ کوئی بھی جو انتظامی ادارہ ہے جس میں کابینہ بھی شامل ہے کابینہ ظاہر ایک کانونساز ادارہ نہیں ہے کارلمان نہیں ہے کوئی بھی ادارہ جو ہے جو انتظامی نائیت کا ہے وہ ایسا حکم نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے ماضی پر اس حکم کا اطلاق ہو آئندہ کے لیے حکم کیا جا سکتا ہے لیکن ماضی کے حوالے سے اور خاص طور سے جہاں ماضی میں غیر قانونی کوئی کاروائی ہوئی ہو اس غیر قانونی کاروائی کو ایک کابینہ کے فیصلے کے ذریعے درست قرار نہیں دیا جا سکتا اچھا اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے کہ جو اب تک کی کاروائی ہے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خلاف قانون ہے یہ اس کو کال ادم کرا دیا جائے نئے سری سے شروع کی جائے لیکن کیا آپ یہ بھی استعداہ کر رہے ہیں کہ جیل میں ہی نئے سری سے شروع کی جائے یا اوپن کورٹ میں ہے ہم اوپن کورٹ کی استعداہ کر رہے ہیں دیکھیں جو انہوں نے نوٹیفیکیشن پندرہ نومبر کو کیا ہے اس میں جیل ٹرائل کو جاری رکھا ہے دو اس میں باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر ٹرائل جیل میں بھی ہوتی ہے تو کوئی بجا نہیں کہ وہ اوپن ٹرائل کیوں نہ ہو عوام الناس کو میڈیا کو خاندان کو اس میں شامل ہونے کی اجازت نہ دی جائے تو یہ تو ہو سکتا ہے جیل ٹرائل میں لیکن ہماری استعداہ یہ ہوگی کہ یہاں جیل ٹرائل کی ضرورت نہیں ہے ٹرائل عام عدالت میں ہونی چاہیے مگر اگر اس میں جیل ٹرائل بھی ہونی ہے تو پھر وہ اوپن ٹرائل ہوگی کہ کیا یہ جیل ٹرائل جو تھی جس میں سے عوام کو باہر رکھا گیا فیملی کو باہر رکھا گیا میڈیا کو باہر رکھا گیا یہ قانون کے مطابق آج دن تک ہوئی ہے یا نہیں تو اس پہ ہم نے مزارشات کی عدالت نے بہت غور سنا نوٹ کیا اب صرف ایک معاملہ رہ گیا ہے کہ پندرہ نومبر کو جو وفاقی قابینہ نے یہ کوشش کی کہ پچھلی تمام جو ایک غیر قانونی جو کاروائی ہوئی ہے اس کو کسی طرح سے قانونی قرار دے دیا جائے تو اس کا ہم حتیٰ اب کل کریں گے عدالت کے سامنے یہ ایک سوال رہ گیا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا تھا کیا قابینہ ایسا فیصلہ دے سکتی تھی پندرہ نومبر کو کہ پچھلی تمام غیر قانونی کاروائی کو ایک جملے سے وہ کہہ دے کہ اس کو قانونی تثبت کیا جائے گا تو ہماری گزارش ہے ایسا نہیں ہو سکتا جو چیز غیر قانونی تھی قانون کے خلاف ہوئی اس کا قانون کی نظر میں کوئی وجود نہیں ہے لہٰذا اگر اس معاملے کو آگے بڑھنا ہے تو نئے سرے سے اس کاروائی کو شروع کرنا ہوگا آج دن تک کی جو تمام کاروائی ہے ہماری گزارش ہوگی کہ اس کو اپنے اقل عدم قرار دیا جائے اور قابینہ نے جو کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے آئندہ کے لیے لیکن قابینہ کو کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ ماضی کے حوالے سے قانون سازی کر سکے اور کہے کہ ماضی میں جو غلط کام ہوا وہ صحیح ہے تو آج کی سبات کے بعد اب آپ کو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کب تک یہ فیصلہ وائنڈ اپ ہو جائے گا کب تک فیصلہ سنے گا میرا خیال ہے ہیرنگ تو کل ختم ہو جائے گی کیا کل ہی کوئی فیصلہ آتا ہے یا اس کے بعد آتا ہے یہ ہم دیکھیں گے لیکن ہیرنگ میرا خیال ہے کل ہو جائے گا آج کی سبات میں کیا ہم ریمارکز دیتے ہیں اسی طرح سے یہ کنونس لگ رہی ہے کہ جو کیابنٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کا اطلاع ماضی کی جو کاروائی ہے ایک سوال میرے لیے رکھا ہے عدالت میں تو اس پر آپ ذرا بتائیں یہ ایک سوال عدالت میں رکھا ہے اگر آپ کے پاس کوئی عدالتی حوالہ ہے بہت حوالے ہیں یہ کل ہم پیش کریں گے یہ ہمارا مستحقم قانون ہے کہ کوئی بھی جو انتظامی ادارہ ہے جس میں کابینہ بھی شامل ہے